ہاں تو بھائی صاحب یہ فرقان بھٹی کا ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جب بابر آزم کا اروج تھا جب بابر آزم نے کولی آملہ جیسے بڑے کھلیڑیوں کو پیچھے کر دیا تھا تب اور جب بابر آزم کا ڈاؤن فول تھا جب بابر آزم کا برا ٹائم تھا تب فرقان بھٹی کا نظریہ کیا تھا اس کی سوچ کیا تھی اور جب بابر کا اروج تھا تب یہ بندہ کیا تھا مطلب وہ سچویشن کو دیکھ کر یہ ویڈیوز بناتا ہے اور ویوز جو ہے کہ حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی دو نمبری میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے یہ بھی بتا دو وکراند گپتہ کا وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس نے کہا تھا وہ ویڈیو اس نے کہا تھا کہ آج جو بابر آزم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہی بابر آزم کو بعد میں گرائیں گے فرقان بھٹی کا یہ ویڈیو دیکھ لو پہلے سکندر آزم وزیر آزم یا بابر آزم آپ اسے جو بھی کہیں میرے لیے ایک ہی بات ہے جنہوں نے بیٹ کر دیا ہے ویراد پولی کو ایم ایز دھونی کو کیون پیٹرسن کو ایرن فنچ کو آشی ماملہ سافت کو بہت پراؤنڈ کی بات ہے سارے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو ایک ایسا کررکٹر مل ہے جو ایسا ون مین شو جو کسی زمانے میں سچن ٹینڈ رول کرکا تھا میڈیوکر ایوریج پلیئر نکلی کنگ بابر آزم کو ڈراؤپ کر دیں اپنی ٹین سے دیکھ لیا نا فرکان بھٹی یہ وہی فرکان بھٹی ہے جس کے سو میں سے اسی ویڈیوز بابر کے اگینسٹ آتی ہیں آج دوہ دار تیس اور دوہ دار تیس کا ایشیا کپ لے کر ایشیا کپ سے لے کر اور دوہ دار چوبیس کے انگلین کی سیریز تک بابر آزم کا ڈاؤن فول چلا ہے بابر آزم نے رن نہیں کیے ہیں بابر آزم جو ہے کہ مطلب بڑا اس کو جو ہے کہ پریشان کیا گیا اس کو تنگ کیا گیا پی ایس ایل میں کراچی کی میڈیا پاکستان کی میڈیا انڈیا کی میڈیا پاکستان کے کچھ کرکیٹر بابر آزم رن کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے پیلر ساتھ نہیں دے رہے ہوتے تو بابر آزم کا برا ٹائم آیا اب برے ٹائم میں فرکان بھٹی نے بابر کو اگر برے ٹائم میں سپورٹ کرے گا تو اس کے ویوز نہیں آئیں گے اس کا مال نہیں بنے گا برے ٹائم میں بابر آزم کو برا بولا اچھے ٹائم میں بابر آزم کو اچھا بول رہا ہے کیوں آج کیا کہہ رہا ہے وہ یاد ہے پرچیس نے پھاڑی تھی کہ ویراد کولی کے ساتھ اس کا کمپریزن بنتا ہی نہیں ہے آج جب اس کا برا ٹائم ہے تو ویراد کولی کے ساتھ کمپریزن بنتا نہیں ہے جب ویراد کولی کا برا ٹائم تھا بابر آزم رن کے پہاڑ کھڑے کر رہا تھا تب کیا کہہ رہے کہ کیوں نہ ہم بابر کا کمپریزن ویراد کولی سے کریں ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے آپ اس دگلے انسان کو کیا کہیں گے مجھے کومنٹ بوکس میں جواب چاہیے اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرتے جانا ٹھیک ہے آپ نے خود سنا اور دیکھا کہ کیوں نہ ہم ویراد کولی سے اور آملہ سے ان بڑے پیلیر سے ویراد کو بابر آزم کا کمپریزن کریں وہ ہمارا کینگ ہے مغلے آزم ہے سکندر آزم ہے مطلب تعریفوں کے پولند یہ باندھ رہے ہیں اتنی تعریف تو یہ دگلے انسان کی جو ہے کے پہچان ہے آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ایسے ہوں گے بہت سارے مجھے لوگ دیکھنے والے ہوں گے جن کا پہلے اچھا ٹائم ہوگا اب برا ٹائم ہوگا اور پہلے برا ٹائم ان کا ہوگا اور اب اچھا ٹائم ہوگا مجھے آپ بھی بتاؤ جب برا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے اپنے کزن بھی جو ہے کہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور جب آپ کا اچھا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے دشمن بھی آپ کو گلے سے لگاتے ہیں یہی ہے نا تو فرکان بٹی نے بھی بلکل ویسا ہی کیا ہے کولی کا برا ٹائم تھا بابر کا اچھا ٹائم تھا تو کولی اس کو یاد ہی نہیں تھا بابر کا مغلے آزم اس کا بن گیا بابر آزم سکندر آزم اس کا بن گیا ہاں جس نے آملا کولی کا ریکارڈ توڑا ہو وہ ہمارا کینگ کیوں نہیں ہے وہ ہمارا مغلے آزم ہے وہ ہمارا سکندر آزم ہے جب کولی کا برا ٹائم تھا بابر کا اچھا ٹائم تھا تب کا اس نے اس کا اپنے کلپ دیکھا پھر جب بابر کا برا ٹائم آیا کولی کا اچھا ٹائم آیا تب یہ بندہ ہی پورا بدل گیا تو یہ دو نمبر یہ بھائی یہ دگلے انسان کی پہچان ہے کہ سچویشن کے حساب سے ہوا کے حساب سے موسم کے حساب سے مطلب کہ پھل اکتے ہیں نا بھائی سردیوں میں کنکی نکلتی ہے گرمیوں میں نہیں نکل سکتی ہاں گرمیوں میں چاول نکلتے ہیں سردیوں میں نہیں نکل سکتے ایسے ہی یہ ہے فرکان بٹی آپ کا اچھا ٹائم ہے تو یہ آپ کے لئے تالی بجائے گا اور آپ کا اگر برا ٹائم ہے تو یہ آپ کو گالی دے گا یہ وہی فرکان بٹی ہے اب دونوں ویڈیوز میں نے آپ کو اس کی دکھا دی ہیں ٹھیک ہے وہی کے ساتھ کمپریزن بابر کا بنتا ہی نہیں جب بابر آزم کو برا ٹائم ہے اور جب ویراد کولی کا اچھا ٹائم ہے تب کہتا ہے کہ ان کا کمپریزن بنتا نہیں ہے اور جب بابر کا اچھا ٹائم تھا ویراد کا برا ٹائم تھا تب کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم کریں بابر کا کمپریزن ویراد کولی سے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے مگلے آزم ہے سکندر آزم ہے اب بتا اچھا دوسری ابھی ابھی آپ بابر کا برا ٹائم دیکھ رہے ہیں صحیح ہے دو دار تیس کا ایشیا کپ اور انگلین کی سیریز ٹھیک ہے یہاں تک بابر عظم کا برا ٹائم تھا اب اگر بابر عظم کا آگے اچھا ٹائم آ جاتا ہے تب یہ فرکان بھٹی بھائی تیسرے رول پہ آ جائے گا تب یہ فرکان بھٹی جو ہے کہ چینج ہو جائے گا تب یہ دگلا انسان ہیوٹن لے لے گا ویراد کو جی تو ریٹائر ہو جائے گا پھر آ جائے گا شکمن گل جیس وال بڑے بڑے اور پیلیر آ جائیں گے وہ بابر جیسے نہیں ہے ہمارے وہ ہمارے بابر جیسے نہیں ہے بابر کا اچھا ٹائم آئے گا یہ بابر کے لیے اچھا بن جائے گا اور اب ویراد کوئی اور روید سرما کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے تو دونوں کا بلہ خاموش ہے تو ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ ہر پیلیر کا بلہ خاموش ہو جاتا ہے ہر پیلیر رن بنانا چھوڑ دیتا ہے جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے اور پھر جب اس کا بابر کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آئے گا یہی فرکان بٹی آپ کے سامنے بیٹھ کر بابر کو بولے گا کہ اس کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے غزارش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کہ دھکے مار کے پاکستان ٹیم سے باہر نکلا جائے تو بھائی ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کو اوپر والا ہی دیکھ سکتا ہے تمہارے میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی اور دوسرا اس کا اگر مو کھول اور بند کر سکتا ہے تو وہ صرف بابر ہی ہے اور کوئی نہیں ہے بابر اچھا کرے گا یہ بابر کو اپنا وہ بنا لے گا بابر بھرا کرے گا تو یہ بابر کو جو ہے کہ مطلب کہ ٹرول پہ ٹرول تنقید پہ تنقید کرٹیسائز پہ کرٹیسائز کرتا رہے گا